فرینڈز گوڈ مارننگ اور آج ہم لوگ بس ماسی کے اوپوسٹ گھر پہ آئے ہیں یہاں پر سانیہز کرییشن ہے اور ہم بنارسی مٹیریل اور دپٹاز اور ڈریس مٹیریل یہ سب دیکھ رہے ہیں یہاں پر ساڑی بگرے سب ہے کیونکہ ان کا خود کا مینوفیکچرنگ ہے اور یہ ہول سیلرز ہیں یہاں سے سب جگہ ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ورائٹی ہے یہاں پر ساڑیوں کا دپٹے کا ڈریس مٹیریل کا اور یہ جو دپٹہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیور بنارسی میں ہے اور اس کا کاسٹ ہے 2900 اور ہم نے یہاں سے تھوڑے بہت چیزیں خریدی ہیں جو میں آپ کو آگے دکھاؤں گی ویڈیو میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بنارسی دپٹہ یہ اتنا بیوٹیفل لگ رہا تھا نا ریڈ جو برائیڈل ویر کے لیے لے سکتے ہیں اور ویسے تو ان کے پاس تھان وغیرے مطلب بہت ہے بہت کلیکشن میں ان کا ویسٹنگ کارڈ بھی یہاں پر ڈال دوں گی ویڈیو میں کہیں تو آپ ان کا نمبر لے سکتے ہیں یہ لوگ آن لائن میں بھی دیتے ہیں آپ کو اپ ڈیٹس دے دیں گے آپ کو ڈیزائنز بھیس دیں گے تو اگر آپ کو کچھ بھی چیز پسند آ رہا ہے تو آپ لے سکتے ہیں ویل یہ کوئی سپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے میں نے یہاں سے خریدا ہے تو بس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں ان کا کارڈ اور یہاں پر میں نوبل جویل یہ دیکھیں تل بھانڈے شور مندر ہے ہم لوگ جا رہے ہیں پانڈے حوالی میرے نانا نانی کے گھر پہ ویل میرے نانا نانی تو ابھی نہیں ہے اس دنیا میں تو وہاں پر میرے بھائیہ بھا بھی رہتے ہیں اس گھر میں تو بس وہیں پر جا رہے ہیں آج ہم لوگ کو لنج کے لیے بلایا ہے تو گلی گلی سے جا رہی ہوں تاکہ میں نے آپ کو کہا تھا نا گلیوں کا شہر ہے بنارس تو بس مجھے یہی دکھانا تھا دیکھئے گلی اور اور یہ سب گلی گلی میں ہی نا دکانے ہیں بہت مطلب دکانے ہیں یہ ساڑیوں کے دکانے بنارسی مٹیریلز کیونکہ ٹورس پلیس ہے نا تو بہت ہے گلی گلی میں ہی دکان ہے آپ کو دونوں طرف دیکھئے میں دکھاتے ہوئے جا رہی ہوں دیکھیں یہاں پر بھی یہ ایسے پرنٹڈ کرتاز وغیرے اور یہ پوجہ کا سامان یہاں پر ایک ہے نا ٹرولی والے نے بائک کو گرا دیا یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے اور دیکھئے ساڑیاں تو آپ کو بہت دکھے گی مطلب سارے یہ جو پیتل کے سامان وغیرے اور بیک گراؤنڈ میں آواز بھی آ رہی ہے پلیس ایکسکیوز می یہاں پر کوئی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو بس نوبل جول میرے آ گیا آ گیا اور آپ دیکھئے پرانے پرانے گھر مینٹین نہیں کیا ہے شاید رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں یہ پہلے ایک سکول ہوا کرتا تھا درگا چرن سکول گرل سکول ہوتا تھا بنگولی میڈیوم بٹ ابھی وہ ایک آشرم بن گیا ہے جہاں پر آندھرا سے لوگ آتے ہیں اور رہتے ہیں اور یہ دیکھئے بہت پرانا گھر ہے گلی دیکھیں میں روڈ بھی دکھا رہی ہوں آپ کو اور گلیاں تو بہت پرانے پرانے گھر ہے اس محلے میں یہ جگہ کا نام ہے پانڈے حولی تو وہاں پر ہم لوگ کا نانی کا گھر ہے اور نانی کا گھر کا نام ہے تاڑا باڑی اسی نام سے فیمس ہے دیکھئے تاڑا باڑی میں دکھا رہی ہوں یہی نام سے ہے اور یہ میرے نانا جی کا نام ہے وہاں پر اور یہاں پر ہم چیارٹی میں دبائی وغیرے بھی دیتے ہیں تو وہی بتا رہی ہوں بس بیل بجایا ہے ابھی تک کوئی آئے نہیں ہے کھولنے کے لیے تو ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں دروازے کے باہر اور یہ دیکھئے میری بھاوی نے دروازہ کھولا اور بول رہی ہے ہاں تو تو کیمرہ لے کے ہی آن رکھ کے ہی کھڑی رہے گی مجھے پتہ ہی تھا کر کے تو میں نے بولا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بس بچے لوگ پرنام کر رہے ہیں بھابی کو اور بھابی بول گئے نہیں 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 کوئی ضرورت نہیں تم لوگ اتنے لمبے لمبے ہو گئے اور کہاں تم لوگ پرنام کر رہے ہیں اور یہ دیکھئے یہ ہمارا مندر ہے تارا ماں کا مندر ہے یہ اور یہ جو گھر ہے نا ہمارا 300 years old ہے اور تھوڑا سا reconstruction تو کیا ہی ہے انہیں تو گری جائے گا گھر تو گھر 300 years old ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ میں تھوڑے cracks وغیرے بھی ہیں کیونکہ اتنا پرانا گھر ہے نا اور یہ دیکھیں میں آپ کو سب دکھا رہی ہوں یہ گوپال جی کی مرتی ہے اور یہاں پر شیو جی کے ہیں اور بس دیکھیں شیو جی کے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ اصلی تارا ماں کا جو مرتی ہے وہ یہی والا ہے بس یہ سب دکھا رہی ہوں میں آپ کو اور یہ جو ہے نا تارا ماں کا جو painting ہے یہ handmade painting ہے اور یہ آپ کو ایسا painting کہیں نہیں ملے گا تارا ماں کا یہ بس ہمارے گھر پہ ہی ہے اور یہ مندر ہے یہاں پر تین مطلب پوجہ ہوتی ہے صبح کا آرتی ہوتا ہے دوپیر کا ہوتا ہے اور رات کا بھی ہوتا ہے اور یہ رہا ہمارا kitchen اور یہاں پر kitchen کھانا بھی بناتے ہیں اور you know surf میں دیکھنے آئی ہوں کہ میری بھابی کیا بنا رہی ہے تو پرونز بنا رہی تھی with spring onion اور یہ جو گھر آپ لوگ کو دیکھ رہا ہے نا یہ چھوٹی سی لڑکی کھڑی ہے یہ میری friend کا گھر ہے رہاں کی زیادے ہوں کہ ہمارے in two years ago لیکن ہی کہتے ہی ہمارا Whoo ڈیوہ، ڈیوہ… lumون، ڈھیے ٹھیک ہے ڈیوہ TD — ڈیوہو ڈیوہ تو ہمارے کیوبری ہے تو تو ی تو ہمیں کھڑے کہ بھا ہی بتا وای ہمارا ہی گھنٹا ہماری میگیتے ہیں یہ گھنٹا کو تک photographer بہت مزا کیا ہے وہ بھوچپوری میں بول رہے ہیں مزا کر رہے تھے تو میں نوبل جوال کافی انجوائ کر رہے تھے اور یہ میری فرینڈ کا گھر ہے بچپن کے دوست کا گھر ہے یہ دو گھر میں جو دکھا رہی ہوں وہ اور ان کا جو ڈاگی ہے نا وہاں پر دیکھیں وہاں پر ایک ڈاگی پہلے ہاں یہ دیکھیں اس کا نام ہے پاپی تو اس کو دیکھ رہے تھے ہم لوگ اور وہ اتنا بھوک رہا تھا تو ہم لوگ بول گیا رہے شانت ہو جائے کب سے دیکھ رہا ہے تو بھوکے جا رہا ہے اور آپ ٹیرس میں ہی آئے ہیں ہم لوگ اور آجو باجو میں اتنا گھر ہے نا تیار ہو گیا اور سب ہے نا سائٹ ٹو سائٹ ایک ہی وال پہ نا سارے گھر ہے تو آپ نا جم کر کے بھی دوسرے ٹیرس میں جا سکتے ہیں تو وہی دیکھ رہے تھے کہ اتنا لمبا لمبا بلڈنگ تیار ہو گیا اور ہمارا چھت تو نیچے ہو گیا ہے کر کے تو وہی سب دیکھ رہے تھے پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے اور بہت مزا آ رہا تھا بہت ہی زیادہ مزا آ رہا تھا تو بس دیکھئے بندر کا آنا شروع ہو گیا بہت بندر ہے یار پنارس میں بہت بندر ہے بس پاپی جا رہا ہے اپنے گھر کے اندر اور یہ دیکھئے یہ ہم لوگ کا نا پہلے جب میری نانی تھی نا تب یہ ہم لوگ کا سٹور روم ہوا کرتا تھا تو بس میں وہی دکھا رہیوں کی پرانے انٹک چیزیں ابھی تک ہے گھر میں مطلب رکھے ہیں یہ میرے ماما ہے جو اس دنیا میں نہیں ہے میرے نانا نانی ماما کا فوٹو یہ دکھا رہی ہوں میں یہاں پر اور پھر نانی اور یہ پینٹنگ ہے بس یہ پرانی یادیں ہیں جو بھی تک ہے گھر پہ تو بس اور یہ دیکھئے میری بھابی ہے نا کولکاتا سے جویلری این ساری وغیرے لے کے آتی ہے درگا پوجہ اور دوالی کے ٹائم کے لیے تو تھوڑا بہت سیل ہو جاتا ہے تو گھر سے ہی کرتی ہیں تو مجھے دکھا رہی تھی کہ تمہیں کچھ چاہیے تو تم لے لو کر کے تو میں نے کہا کہ دیکھ تو بہت سندر آیا ہے یہ آلڈی سولڈ ہے جو میں دکھا رہی ہوں سلور میں تو یہ آلڈی سولڈ ہے یہ تم نہیں لے سکتی ہو باقی کچھ بھی لے لو کر کے دیکھ لو تو میں نے بولا یہ کلرکہ تو میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں تو میں نہیں لوں گی کر کے لیکن میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں ایسے سب چیزیں رکھتی ہیں سیل کے لیے اگر آپ لوگ انٹریسٹیڈ ہوں گے یا آپ کو کچھ پسند آ رہا ہے اور آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا تو میں ان کا نمبر دیفنیٹلی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ تو آپ ان سے ڈائریکٹلی کانٹاک کر سکتے ہیں اور آپ چیزیں آرڈر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں میں دکھا رہی ہوں آپ لوگ کو اور بھابی نے مجھے وہ فرس جو میں نے یورنگ دکھایا وہ تو مجھے انہوں نے گفٹ دیا مجھے تو بہت پسند آیا وہ والا اور ماسک بھی دیکھئے بروکیٹ کا ہے بنارسی جو ماسک ہے نا یہ ماسک دیکھئے بنارسی ساڑیوں کے ساتھ یا دیزائنر ساڑیوں کے ساتھ آپ ویئر کر سکتے ہیں اور یہ کچھ ساڑیاں بھی ہیں جو میں دکھا رہی ہوں جو بھابی سیل کرتی ہیں یہ تو ان کا پرسنل یوز کے ساڑیاں ہیں بیٹ ایسے ٹائپ کے ساڑیاں بھی ہیں اور یہ ریڈ کلر کا مجھے بتا رہی تھی تجھے چاہیے تو تو لے لے میں نے کہا نہیں یار مجھے نہیں چاہیے کیونکہ میں کہاں اتنا ساڑی پہنسی ہوں بنارس یہ سب شہروں میں چھوٹے چھوٹے شہر میں بہت سارے اوکیشنز ہوتے ہیں بہت فرین سرکل رہتے ہیں انویٹیشن رہتا ہے کبھی کسی کا مونڈن ہو گیا کبھی کسی کا تھریڈ سریمنی ہو گیا کچھ نہ کچھ یہ دیکھیں یہ بہت پیارا سا گولڈ پالش کے اوپر بینگل ہے تو ایسا بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے تو میں وہی دکھا رہی تھی آپ کو تو انہا اوکیشنز بہت رہتے ہیں اور ہمارے یہاں کیا اوکیشنز ہیں ہم ایسے بڑے شہروں میں رہتے ہیں نہ ہمارا کوئی کٹی پارٹی گروپ ہے نہ کچھ ہوتا ہے نہ کچھ get together ارے نیبر میں کون ہے وہی نہیں پتا چلتا ہے تو پھر کیا گروپ اور کیا کیا تو میں نے کہا نہیں یار مجھے نہیں چاہیے کیونکہ ہم لوگ سب اتنے بزی رہتے ہیں اپنے ہی لائف میں تو کہاں یہ سب چیزیں ہم کو پہننے کو بھی ملتا ہے اور کہاں جانے کو بس اب پھر سے گھر سے نکل گئے کھانا پینا ہمارا ہو گیا تھا بہت ہی بڑیاں کھانا بنایا تھا بھابی نے میں نے تو پہلی دکھایا تھا کہ پلاو بنایا تھا پرانس کے ساتھ سپرنگ انین کا ایک ڈش بنایا تھا اور چلی چکن بنایا تھا اور میرا تو طبیعت ٹھیک نہیں تھا تو میں نے بہت ہی کم کم تھوڑا سا ٹیسٹ کیا بس اور بس نکل گئے گنگا گھاٹ کے طرف جا رہے ہیں پھر سے گلیاں دیکھ رہے ہیں آپ پرانے پرانی یادیں اتنی تازہ ہو رہی تھی نا دیکھیں مندیر جگہ جگہ پہ آپ کو مندیر دکھے گی جیسے میں نے کہا آپ کو اور بس مندیر کی چیزوں اور یہاں پر دیکھیں ایک چائی کی دکان تھی ابھی تو فیلال بندے شاہد شام کو کھولے گی یہاں پر نا ایک بوڑے انکل بیٹھتے تھے اور چاپ ووپ بناتے تھے کٹلیٹ وغیرے پتہ نہیں وہ تو اب ہے ہی نہیں یہاں پر تو بس دیکھتے ہوئے گلیاں پرانے گھر ابھی تو بہت ہی ٹورسٹ مطلب پلیس ہو گیا ہے بنارہ تو آندھرہ سے کافی لوگ آتے ہیں ساؤت سے کافی لوگ آتے ہیں اور آل آور دہ ورلڈ انٹرناشنلی کافی لوگ آتے ہیں کیونکہ یہاں پر سارنات ہے بدھا کا ستان ہے تو بہت ہی ٹورسٹ آتے ہیں فیلال کووڈ کے چلتے انٹرناشنل ٹورسٹ بلکل ہی نہیں ہیں اور اب دھیرے دھیرے جب کھل رہا ہے دوسرے سب جگہ تو دھیرے دھیرے اب آ رہے ہیں ٹورسٹ سپیشلی آندھرہ وغیرے سے تو یہ جو پرانے پرانے گھر ہے نا وہ سب لوج میں کنورٹ ہو گیا ہے کیونکہ یہ سب گنگا کے کنارے ہیں یہ جو گھر جو سامنے چل رہے ہیں یہ میرے بھائیاں ہیں ٹنکو دادا تو بتا رہے ہیں کہ یہاں گنگا کنارے جتنے بھی گھر ہے نا سب لوج میں کنورٹ ہو گیا ہے پر سب کا بزنس ابھی بہت ہی ڈاؤن ہے کیونکہ ٹورسٹ تو بلکل ہی نہیں ہے چلیے گلیاں دکھا رہی ہوں جس کا جس کا گھر کھلا تھا نا تو گھر کے اندر کا ویو بھی میں دکھا رہی ہوں آپ لوگ کو اور بس ہم لوگ جا رہے تھے رستے میں آپ کو بہت سادو اگرے بھی دکھیں گے تو یہ جو رستے سے ہم جا رہے ہیں یہ جو ہمارا گھاٹ آئے گا پانڈے حولی کا جو گھاٹ آئے گا وہ ہے راجہ گھاٹ ہر گھاٹ کا نام ہے تو یہ راجہ گھاٹ میں ہم اترنے والے ہیں تو زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا تھا لیکن تھنڈی کا ٹائم ہے نا تو شام جلدی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں شیو جی کا چھوٹا سا مندر ہے اور بس جا رہے دیکھتے ہوئے بچپن میں ہاں تو ہم لوگ ہر سامر ویکیشن میں بنارس آتے ہی تھے دیکھیں ہینڈ بم آتے ہی تھے کیونکہ اور کوئی ڈیسٹینیشن ہی نہیں تھا چھٹی جانے کا ممی کا گھر تھا مطلب ممی کے ممی کا گھر تھا تو ممی آبیسلی بنارس میں ہی آتی تھی تو ہم کو بھی ادھر ہی آنا ہے اور ہم نے سویمنگ بھی نا گنگا میں ہی سیکھا تھا تو بہت ہی نوسٹیلجک فیل ہوتا ہے سارے چیزیں بہت اٹیشڈ ہیں تو میں نوبل جول کو بتاتے ہوئے جا رہی تھی کی دیکھو یہ دیکھیں ہم لوگ پہنچ گئے گنگا گھاٹ یہ راجہ گھاٹ ہے تو بس اتر رہے ہیں ہم لوگ سیڑھیوں سے بہت نا اوچی اوچی سیڑھیاں ہیں تو جن کو پرابلم ہے نی وغیرے کا نا تو ان کو تھوڑا سا پکڑ پکڑ کے ہی اترنا پڑے گا اور یہ وغیرے دیکھ رہے تھے کہ یہ چبوترا جو ہے ابھی یہاں پر کچھ سادو لوگ کا ڈیڑا ہو گیا ہے وہ لوگ ہی وہاں پر کچھ پوجہ پاٹ کرتے ہیں تو پہلے تو ہم لوگ وہاں سے ہی جاتے تھے جہاں پر اوچھاڑ دیکھ رہا ہے نا وہی سے چھوٹی والی سیڑھیاں ہوتی تھی یہاں پر دیکھ رہا ہے نا یہ مندر جیسا تو یہاں پر ہی چھوٹی والی اس طرف سیڑھی ہوتی تھی وہاں سے ہم لوگ جاتے تھے لیکن ابھی وہاں پر سادو سنیاسی لوگ بیٹھ کے پوجہ وغیرے کرتے ہیں تو اب وہ رستہ بند ہو گیا ہے یہ دیکھئے بڑا شیف جی کا پینٹنگ ہے کسی نے بنایا ہوگا اور بس ہم لوگ اتر رہے ہیں یہاں سے ہاں میں نے اس کا ایک فوٹو بھی لے لیا شیف جی کا اور یہ دیکھئے گنگا کافی اس سمیں چوڑا ہے کافی پانی ہے کیونکہ تھنڈ کا ٹائم ہے اور دیکھئے کلین تو لگ رہا ہے کافی گنگا جی کافی کلین لگ رہا ہے لیکن اب نا ایک چیز ہو گئی ہے کہ یہاں پر ابھی وہ روئنگ والے بوٹ ہے ہی نہیں مطلب ہاتھ سے جو رو کرتے ہیں وہ والے بوٹ ہے ہی نہیں ابھی یہ دیکھئے یہ کیوں مٹکہ لٹکا کے رکھا ہے پتہ نہیں بس دیکھ رہے ہیں کسی کا منت کا ہوگا ہو سکتا ہے پوجہ کر کے منت کر کے مٹکہ ٹانگ کے جاتے ہیں ابھی جتنے بھی یہاں پر بوٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں سارے موٹر بوٹس ہو گئے ہیں تو موٹر بوٹ ہونے سے گنگا تو گنگا میں تو یہ موٹر بوٹ کا گرتا ہی ہوگا نا دھواں وغیرے وہ تو خراب ہی ہوتا ہوگا پتہ نہیں کیوں کیا ہے موٹر بوٹ اور موٹر بوٹ میں اتنا جلدی رائٹ بھی ختم ہو جاتا ہے نا تو کیا بولے مزائی نہیں آیا مطلب ہم لوگ نے بوٹ رائٹ کیا لیکن موٹر یہ دیکھو نارد گھاٹ ساری میں نے راجہ گھاٹ راجہ گھاٹ بولا یہ نارد گھاٹ ہے میری مسٹیک ہو گئی راجہ گھاٹ بھی ہے بہت نارد گھاٹ بھی ہے تو ہم لوگ بول رہے تھے چلو بوٹ کا دیکھتے ہیں کسی کو پوچھتے ہیں تو یہ لوگ بول رہے تھے کہ پر ہیڈ ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی روپیز تو ہم نے بولا یہ تو بہت مہنگا ہے پر ہیڈ کے حساب سے کیوں بول رہے پورے بوٹ کے حساب سے لونا پیسہ یہ دیکھئے راجہ گھاٹ وہ نارد گھاٹ تھا یہ راجہ گھاٹ ہے میرا کوئی مستیک نہیں ہوا میں نے صحیح بولا ہے اور یہ جو وہ بھی ہے نوبل جوال کا یہاں کا فرینڈ ہے وہ بھی آ گیا تھا تو بس ہم لوگ پوچھ رہے تھے بوٹ والے سے بارگین کر رہے تھے اور یہ دیکھئے یہ تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے یہ ساپ لے کے کھڑا ہے یہاں پر پیسے مانگ رہا تھا مجھے بہت ڈر لگتا ہے تو ساپ سے ہی ڈر لگتا ہے اور یہاں پر کچھ چیزیں بیٹس وغیرے بھی بیچ رہے تھے یہ دیکھئے تو نوبل جوال کہہ رہے تھے کہ ممہ ہم لوگ کچھ خریدیں کہ یہاں سے یہ بیٹس دیکھئے تو میں نے کہاں مجھے 108 والا خریدنا ہے تو مجھے تو ایک لینا ہے آپ لوگ کو لینا ہے تو آپ لوگ بھی لے لو تو یہ دیکھئے سکیلیٹن والا مونڈی واؤ یہ والا تو ہم لوگ نے نہیں لیا مجھے تو وہ دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا بس بوٹ ہم لوگ نے سیٹ کر لیا 700 روپیز میں ہریشچندر گھاٹ سے منی کرنی کا گھاٹ تک جانے کا اور یہ موٹر بوٹی ہے اور یہاں پر بھائیہ بھاوی کو ہاتھ دے رہے اترنے کے لئے وہ بھی بھی یہاں پر بیٹھا ہے اور بس ہماری بوٹ چل پڑی راجہ گھاٹ سے اور میں نے جیسے کہا یہ دیکھئے کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ برڈز بہت مزا رہا تھا لیکن یہ نا بوٹ رائٹ میں اتنا مزا نہیں آ رہا تھا کیونکہ یہ اتنا جلدی جلدی جا رہا تھا ہاتھ والا جو بوٹ رہتا ہے وہ مزے سے چلتا ہے دھیرے دھیرے آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ میں اتنا وائز آور کیوں کر رہی ہوں کیونکہ وہ موٹر بوٹ کا اتنا آواز تھا سنا آپ لوگ نے کتنا بیکار آواز آ رہا تھا جوڑ جوڑ سے اس لئے میں وائز آور ہی کرنا ٹھیک لگ رہا ہے یہاں پر جویل دیکھئے نوبل او بھی ابھی جیت ہے اس کا نام او بھی بولتے ہیں پیٹنے اور سارے گھاٹ جا رہے ہیں وہاں سے ایک 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 کر کے گنگا کا پانی دیکھئے ویسے تو کچھرا نہیں ہے لیکن کلین بھی نہیں دیکھ رہا ہے ایسے نا گھلا گھلا سا دیکھ رہا ہے کلر اس کا بیکوز آف یہ موٹر بوٹس کے قارن اور یہاں پر ادھر کا مطلب یہ دیکھئے حریش چندرہ گھاٹ پہنچ رہے ہیں ہم لوگ یہ حریش چندرہ گھاٹ اور منی کرنی کا گھاٹ یہاں پر کبھی بھی آگ نہیں پوچھتی ہے مطلب یہاں پر بوڈیز جلتی ہے تو پرنام کر لیجئے گا تو دیکھئے کبھی بھی یہاں پر آگ پوچھتی نہیں ہے کوئی نہ کوئی تو جلتا ہی رہتا ہے اور کہا بڑا شیو لنگ ہے تو یہ تو شیو جی کا نگر ہے تو آپ کو شیو لنگ تو ملے گئی کیوں اور وشنات گلی ہم لوگ گئے نہیں کیونکہ وہاں پر ابھی کام چل رہا ہے ادھر کچھ کوریڈور بن رہا ہے تو فیلال درشن تو ہو پا رہا ہے لیکن بہت بھیڑ بھیڑ میں جانے من بن بھی نہیں کرتا بس جا رہے ہیں دیکھئے کتنا بیوٹیفل لگ رہا ہے گنگا گھاٹ کے کنارے سے جا رہے ہیں بہت ہی سندر لگ رہا ہے میں نے سوچا میں خود کو بھی تھوڑا سا دکھا دوں آپ لوگ سوچیں کہ یہ ولوگ تو کر رہی ہے لیکن خود ایک بار بھی سامنے نہیں آ رہی تو میں بس اپنے آپ کو آپ لوگ کے سامنے دکھانا چاہ رہی تھی کہ میں بھی ہوں کر کے بہت بہت فنی یس تو دیکھئے سارے گھاٹ جو گھاٹ جا رہا تھا وہ دسہ سمیت گھاٹ گیا یہ دیکھئے ہم منی کرنی کا گھاٹ آ گئے ہیں اور یہ ہم ٹرن کر چلے جائیں گے تو بس بوٹ رائیڈ انجوائ کر رہے تھے اپنے فیملی کے ساتھ اور بات ہی کر رہے تھے برڈز کو دیکھ رہے تھے اور بہت ہی مزا رہا تھا میری بھابی اور وہ دیکھئے بریج وہ ٹرین کی بریج ہے اور چلا رہے تھے نا ایسے گنتے نہیں ہیں آپ لوگ ہیں گنگا پانی ایسے اٹھا کے اور نمسکار کر لیجئے کر کے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کر کے جو ماننی آتا ہے وہ تو ہم لوگ کو مدل لے کی چلنا ہوتا ہے اور بس میرے بھائی ایکس پلین کر رہے تھے گھر آگے یہ پیلس ہے کنورٹ کر دیا اور یہ پیلس ہے تو ایسے بہت گھر ہے یہاں پر ڈانس ہو رہا تھا تو میں زوم کرنے کی کوشش کر رہی تھی دیکھانے دیکھ یہ لوگ کیسے نہ آتے ہیں یہاں پر سابون وابون لگا کے گنگا جی میں نہ آتے ہیں تو ویسے آپ گنگا میں آکے نہیں یا گھر میں نہیں پانی تو گنگا جی آتا ہے تو آپ کی روز صبح یا شام کی نہانا جو ہوتا ہے وہ گنگا جی میں ہی ہوتا ہے ہے نا بڑیا بات اور دیکھیں کتنے برڈز آئے ہیں اور ہم یہاں پر فوٹو لینے کے لئے کھڑے ہو گئے ہیں میں بھابی کو بول رہی تھی ماس تو نکالو بینہ ماس کے فوٹو لیتے ہیں تو بول رہی ہاں بھولی گئی تھی میں تو چلی آج کا ولوگ یہ تک تھا اگر ولوگ پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا بائی